میں کہا جناب وہ آپ کو تو پاگل ٹکلیئر کر دیا گیا ہے تو آگے سے وہ کہتا ہے جناب چھوپ کر کے نا دو منٹ بعد کہتا ہے جناب ایسی کوئی گالے نہیں ہے تو وہ آرام سے ساس اترے بستر پر لیٹا ہوا تھا آرام سے جناب ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا سلاخوں کے اندر جناب وہ آرام سے سکون سے جناب وائیڈ چادر بچھی ہوا ہے تکیہ پڑا ہوا ہے اور جناب سے وہ لیٹے ہیں اس کا بھائی بھی وہاں پر موجود تھا اس کا سگا بھائی اس نے بتایا کہ جی میں موٹر سائیکل مکینہ کو میں نے اسے پوچھا کہ یہ پاگل ہے اس نے کہا جی پاگل شاکل تک کوئی نہیں ہے برحالہ ہمیں کوئی نشہ وشہ کر دیا ہے آئی جی صاحب نے اس کو پاگل قرار دیا ہے تو میں اس بات سے آئی جی صاحب سے بھی ایک سوال کروں گا آٹھ سال سے وہ اسلام پورا تھانے میں ڈیوٹی کر رہا تھا کسی قسم کی اس نے میڈیکل لیو نہیں لی ہوئی اگر ادارے میں کوئی لیو لیتا ہے سرکاری ملادم تو وہ میڈیکل لیو دیتا ہے کہ جناب مجھے فلاں بیماری اور مجھے چھٹی چاہیے بندہ پاگل ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ پاگل خانہ ہونی چاہیے آپ نے اس کو پولیس ٹیشن میں رکھا ہوا ہے اگر عام کوئی شہری کسی پولیس والے سے کسی وارڈن سے بتمیزی کرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کی سوشل میڈیا میں ویڈیو آ جاتی کہ جناب اس کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے لیکن جب کوئی پولیس والا کسی عام شہری سے بتمیزی کرتا ہے اس کو مارتا ہے اس کو گالیاں دیتا ہے تو پھر اس کو پاگل کہہ کر پاگل خانے میں داخل کروا دیا جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر ازر آدمہ پر آگے آگے مجھے کہتے کہ وکیل صاحب برائی میر باندیس کی ملاقات اعلیٰ افسران نے بند کی ہوئی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان عابد رحمت آپ کی خدمت میں حادث ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد کی دنیا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے پوری دنیا میں وائرل ہوا ہے کہ ایک پولیس والا سریعام گالیاں دے رہا ہے وہ عام بندے کو ہی نہیں دے رہا بلکہ ایک آئی جی کو بھی گالی دے رہا ہے اور لوگوں کو بھی گالیاں دے رہا ہے بارکہ اس کے بارے میں یہ موقع اپنایا گیا تھا کہ وہ پاگل ہے اور اس کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا ہے اب حقیقت کیا ہے اس نے یہ گالیاں کیوں دیں اور کیا واقعی وہ پاگل تھا ہمارے ساتھ وہ وقیل موجود ہیں جو بقاعدہ پاگل خانے میں اس سے ملاقات کر کے آئے ہیں حالانکہ بڑی سختی سی ملاقات کی ضرورت نہیں تھی اور نہ وہ کرنے دے رہے تھے یہ وہ واحد شخصیت ہیں جو اس کے بعد ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں ورنہ کسی بھی شخص کو ملنے کی اجازت نہیں تھی آئے ان سے جانتے اور اس حوالے سے بات کریں گے کیا واقعی وہ پاگل تھا یا صرف یہ موقع اپنایا گیا ہے ہمارے ساتھ ملک فہم خوکر ساتھ موجود ہے ایڈوکیڈ ہے ماشاءاللہ کافی فیمس بھی ہیں اور ماہرے جو قانون ہیں اس حوالے سے ان سے جانیں گے اور ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت سر وہاں پہ پہرا تھا اور لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا پولیس والے موجود تھے آپ اس پاگل خانے میں وہاں اس سے ملاقات کر گیا ہے یہ کیسے ممکن ہوا میں ہائی کورٹ سے نکلا کسی کام سے گیا تھا تو میں عدالت سے واپسی پہ میں نے کہا چلیں پاگل خانے کے سامنے سے میں گزر رہا تھا تو میں نے کہا یار اس بین علیکم امی جو آج کل بڑا فیمس بندہ ہوا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ اس شخص سے کیوں نہ ملا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ سچ میں پاگل ہیں یا پنجاب گورمیڈ نے یا جناب ہماری اس ادارے نے پنجاب پولیس نے اسے کو جالی سا پاگل قرار دیا ہے تو میں وہاں گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ سیکیورٹی اہل کاروہ میں موجود تھے تین چار پولیس والے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا کوئی شاہد نامی جو شخص ہے جس نے بڑی بتتمیزی کی ہے بڑی بےہودہ زبان الفاظ استعمال کی ہے اس نے ایک رپورٹر کو بھی نجی ٹینیویل نے کہی رپورٹر سے بتتمیزی کی ہے اس کو بھی مارا ہے اور اس نے آلہ افسران کو گالیاں بھی دیں ہیں تو وہ کہاں پر ہے تو اس نے کہا جی وہ یہاں پر نہیں ہے اس کو کسی اور سیل میں رکھاوا ہے تو اس پاگل خانے میں وہ نہیں ہے تو میں شمدہ شاید وہ سچی بول رہا ہے تو میں وہاں سے نکلنے لگا تو پھر مجھے وہاں کئی دارے کا ایک شخص ملا جو پاگل خانے میں جواب کرتا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ جناب وہ یہاں پر یہ ہے لیکن اس کو ہم نے سیل میں رکھا رہا ہے جب اس کو ملاقات نہیں کسی سے کرنے دیتے تو میں اس سے ریکویسٹ کی کہ چلے یار مجھے ایک دفعہ ملوا دیں آپ کی میربانی ہے تو اس نے چلے میربانی اس نے میری باد مالی وہ لے گیا ہے مجھے اس کے پاس تو وہ آرام سے ساس اترے بستر پر لٹا ہوا تھا آرام سے جناب ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا سلاخوں کے اندر جناب وہ آرام سے سکون سے جناب وائیڈ چادر بچھی ہویا تکیہ پڑا گیا اور جناب سے وہ لٹے ہوئے تو میں نے کہا جی شاہ صاحب کیا آلہ ٹھیک ہیں انہیں کہا جی ٹھیک ٹھیک آپ سنائیے میں نے کہا شاہ صاحب آپ نے بڑی غلط ارگت کی ہے یار آپ نے ادارے کے افسران کو گالیاں دیں ہیں آپ نے لوگوں پر تشدد کی ہے اور بڑی بےہودہ زبان الفاظ استعمال کی ہیں تو آگے سے وہ کہتا جناب بس غلطی ہوگی جناب میرے کے لئے یہ وہ تو میں کہا جناب آپ کو پاگلٹ کلیر کر دیا گیا ہے تو آگے سے وہ کہتا ہے جناب چھپ کر کے نا دو منٹ بعد کہتا ہے جناب ایسی کوئی گالی نہیں ہے برحال میرے کوئی غلطی ہو گئی تو میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ڈاکٹرز راتواں پر آگے آگے مجھے کہتے ہیں کہ وکیل صاحب برائی میر باندیس کی ملاقات اللہ افسران نے بند کی ہوئی ہے میں نے کہا یار ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ افسران نے بند کی ہوئی ہے ملاقات اس نے کہا جناب ہوسپیٹل کے جو ادارے کے ہیڈ ہیں اور جناب جو متعلقہ آپ کے پنجاب پولیس کی ہیڈ ہیں انہوں نے اور اللہ افسران نے منع کیا کہ اس کو کسی بھی عام شہری سے ہی ہے کسی بھی ادارے سے ہی ہے کسی بھی چینل سے ملاقات نہیں کروانی آپ نے تو آپ اس طرح کیسے اندر آگے اس سے ملاقات کرنے میں میں نے کہا یار میں تو جسٹ ویسے ایک شہری کو ملنے آئے اور دیکھنے آئے کہ یہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس نے سرعام اتنے علا افسران کو بڑے افسران کو گالیاں دیں ہیں اور اس کو جناب انہوں نے پاگل ڈکلئر کر دیا تو وہ اس بات سے چپ کر کے اس کا بھائی بھی وہاں پر موجود تھا اس کا سگا بھائی اس نے بتایا کہ جی میں موٹر سائیکل مکینہ کو میں نے اسے پوچھا کہ یہ پاگل ہے اس نے کہا جی پاگل شکل تک کوئی نہیں آئے برعالیمی کو نشہ وشہ کر دیا ہے تو میں نے اس کی بات سے بڑا حیران ہوا اور میں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں یہ شراب پیتے ہیں تو وہ اس حالت میں نہیں ہوتے ہیں اپنا اصل حالت سے مطلب کے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں جس میں اس کو ہوش ہواس نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اب جب میں اسے ملا ہوں تو وہ بلکل ہوش ہواس میں بلکل ٹھیک تھا مطلب اچھا خاصہ سیت مندہ صاف سترے کپڑے پین کے نہاں دھوکے وہ بیٹھا ہوا تھا اور بس اس کو ادارے والے کی طرف سے پابندی سی کہ اس کو ملنے کسی سے نہیں دینا تو اگر ہمارے آئی جی صاحب نے اس کو پاگل قرار دیا ہے تو میں اس بات سے آئی جی صاحب سے بھی ڈیوٹی کر رہا تھا اور کسی قسم کہ اس نے میڈیکل لیو نہیں لی ہوئی اگر ادارے میں کوئی لیو لیتا سرکاری ملازم تو وہ میڈیکل لیو دیتا ہے کہ جناب مجھے فلاں بیماری اور مجھے چھوٹی چاہیے کسی قسم کا اس کا میڈیکل ریکارڈ نہیں ہے آٹھ سال سے اگر وہ بیمار تھا اور آپ پاگل بیمار تو چلے ہونے ایک بندے کو بخار ہے نمونیاں کسی قسم کی اور بیماری ہے تو جناب آپ اس کو بیماری کی شکل میں لے آتے ہیں ایک بندہ پاگل ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ پاگل خانہ ہونی چاہیے آپ نے اس کو پولیس ٹیشن میں رکھا ہوا ہے اور جناب آٹھ سال سے وہ ڈیوٹی کر رہا ہے اور ایک عام صحافی نے اس کو پکڑ لیا کہ جناب وہ پاگل ہے ادارے میں پاگل بندوں کی جناب اگر آٹھ سال سے وہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو کسی عام شہری کو وہ تیش میں آگے اگر اس طرح پولیس ملازمی ان کے پاس پسٹل بھی ہوتا ہے تو وہ جانی نقصان بھی کر سکتا تھا یہ آپ سے سوالی ہے آپ کے لیے ایک بڑا بڑا سوال ہے کہ آپ اس بات کا ضرور جواب دیجئے گا اس پروگرام کے توسط سے مجھے کہ آپ نے اگر آٹھ سال سے اس پاگل کو اس ادارے میں رکھا ہوا تھا تو یہ سخت زیادتی ہے اور یہ بڑا سوالی ہے نشان ہے اس ادارے کے لیے اس کے آپ نے کچھ ڈپارٹمیٹل انکوائری نہیں کی آپ نے اس کا اس کو بس ایک پریس کانفرنس کی کہ جناب یہ پاگل اس کو پاگل خانے داخل کروا دیا جس نے اس نے عام شہریوں کو وہاں پر تھپڑ مارے ہیں مکہ مارے ہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں اس کے خلاب یہ فائی آر بنتی تھی اگر عام کو اس شہری کسی پولیس والے سے کسی وارڈن سے بتمیزی کرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کی سوشل میڈیا پر ویڈیو آجاتی کہ جناب اس کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ بیچارہ اس ڈپارٹمنٹ سے مافیاں مانگ رہا ہوتا ہے ہاتھ جوڑا ہوتا ہے کہ جناب اس سے گلتی ہوگی ہے مجھے معاف کر دیں لیکن جب کوئی پولیس والا کسی عام شہری سے بتمیزی کرتا ہے اس کو مارتا ہے اس کو گالیاں دیتا ہے تو پھر اس کو پاگل کہہ کر یونیفرم پہنا ہوا ہے اوپر اس نے شراب کہتے پی ہوئی ہے تو اس پر بھی کوئی الگیشن لگتی ہے کیا ہوتا ہے جناب اس پر ایف آئی آر بنتی تھی اس کے جس اس نے نیجی ٹیلی ویژن کے رپورٹر کو اس نے بتمیزی کیا اس کو جان سے مانے کی دمکی دیا اس کے مو پر تھپڑ مارے ہیں اس پر پانسو چھے کی ایف آئی آر بنتی تھی اس پر اگر اس نے شراب پی ہوتی اس کا میڈیکل کروانا چاہیے تھا میڈیکل کروانے کے بعد اس پر شراب کا اوفینس لگنا تھا اس کے بعد اس نے اس کو جان سے مانے کی دمکیاں دیئے ہیں تو اس پر پانسو چھے لگنی تھی اور اس کے تحت اس پر ایف آئی آر ہونی تھی اس رپورٹر کی مدیت میں لیکن وہ انہوں نے ایف آئی آر کسی قسم کی کوئی نہیں دی نہ انہوں نے جناب رپورٹر کو بلا کے بیچارے سے یہ کہا کہ یار آپ نے چلو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ میں پاغل بندہ تھا ہمیں نہیں اس کا علم تھا کہ وہ پاغل آئی ساتھ تک پاغل ہو چکا کہ جناب وہ شہدیوں کو گالیاں دیتا ہے شہدیوں کو تو شہد ہیں حالا افسران کو گالیاں دیتا ہے تو اس نے اسے پردہ اٹھایا ہے انہوں نے اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کو بلایا تک نہیں نہ اس بیچارے سے پوچھا ہے اور جناب انہوں نے ہائی سی سامنے بلا کر اس کو کہہ دے کہ جناب یہ پاغل ہے اور اس کی پاغل کی جناب اس کو پاغل خانے میں داخل کروا دیا ہے تو یقیناً ناظرین آپ نے تمام معاملات سن لیے ہیں اور کیا معاملہ پیش ہے اور اس وقت وہ کہاں پہ ہیں یہ وہ واہی شخصیت ہیں جو ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں یقیناً ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے اور ان پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے کیوں ان سے ملاقات کی یا فون وغیرہ آئے ہیں وقیل پر کیا کسی پر دعا ہونا ہے ویسے مجھے اس ٹائم کہا گیا تھا کہ یہ سختی سے پابندی ہے آپ نے ملاقات نہیں کرنی لیکن میں دیکھیں جی ملنا آزاد شہر ہی ہے اگر کوئی بندہ قانون کی خلاف برزی کرتا ہے تو وکیل کا تو یہ رائٹہ اسے جا کے ملے اگر ویسے انہوں نے وہاں پر جناب کیمرہ بین کیمرہ والوں کی اور جناب اس کی سوشل میڈیا تمام کی جناب جتنے بھی چینلز ہیں کی پابندی لگائی ہوئی ہے اور اعلیٰ افسران نے وہاں پہ جناب یہ کیا وجہ ہے کہ جناب وہاں پہ سیکیورٹی بٹھائی ہوئی ہے کہ جناب اس سے آگے کوئی مل نہ سکے اگر ایک وہ پاغل ہے تو چلیں جناب اس کو اس کا تحقیق کروائیں آپ کو میڈیکل بورڈ بنوائیں اچھا سا جو نہ دھرے نہ کسی چیز سے گھبرائے ایسا میڈیکل بورڈ بننا چاہیے تو جو آگے اس کی انکوائری کرے چیک کرے کہ وہ سچ میں پاغل ہیں یا پاغل بننے کی صرف ایک ایک ایکٹنگ کر رہا ہے تو یہ ادارے کے لئے سوالیہ نشان ہے پنجاب پولیس ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا ادار ہے پنجاب کا جو ہماری عام عمام شہریوں کی افادت کے لئے بنا ہوئے اگر افادت کرنے والے کارکنی عام لوگوں کو شہریوں کو گالیاں دیں گے اور اپنے اعلیٰ افسران کو بھی گالیاں دیں گے اور بعد میں احسران جب آپ آٹھ سال سے وہ ڈیوٹی ایک ہی تھانے میں کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو پاگل ڈکلیئر کر کے پاگا خانے میں داخل کر دیں گے اور کسی سے بھی اس کو ملنے نہیں دیں گے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے تمام اس ادارے سے اس ادارے کے ہیڈ سے کہ جناب اس دہال میں کوئی نہ کوئی ضرور کالا ہے اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ اس بات کا جناب کوئی میڈیکل بورڈ بنوائیں اور اب اس کو چیلنج کریں کہ جناب یہ پاگل تھا آپ اس کی میڈیکل لیو بھی دکھائیں نہ میڈیکل لیو کسی کو دکھائی گئی کہ وہ پندرہ دن سے چھوٹی پر تھا اور وہ وردی میں پھیر رہا تھا نہ آٹھ سال سے جناب وہ بتا رہے کہ جناب وہ بیمار تھا اور وہ ڈیوٹی کر رہا ہے پولیس ٹیشن میں وردی پہن کے اور کچھے میں جناب کچھے کے علاقے میں جب آپریشن ہو رہا تھا تب جناب وہ بتا رہے کہ جناب بھی کو ڈالا ہوں لٹا گیا اور اس میں جناب اس کے سر پر چوڑ لگی تب سے وہ پاگل ہو گیا اگر وہ پاگل ہو گیا تو پھر جناب اس کو میڈیکل لیو چھوٹی دے کر آپ کو گھر بٹھانا چاہیے تھا آپ نے اس کو ابھی بھی پولیس ٹیشن میں جناب ڈیوٹی پر تائینات کیا ہوا تھا اور جاتے ہوئے راستے میں عامل شہریوں کو چینل کے ریپورٹرز کو گالیاں دے رہے ہیں مو پہ مکہ مار ہے آل افسران کو گالیاں دے رہے ہیں اور لوگ تماشاں دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہے دنیا والم یقیناً ناظرین بہت سارے سوالات ہیں اور یقیناً ان کے جوابات بھی انشاءاللہ مل رہیں گے اس کے ساتھ اپنے مزمان آبیرہ میں کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ